دور کو کرکشن کا دور کرتے ہیں جنہوں نے دور میں پزارتے ہیں یوائی کی ہیں اور ہر حکومت کے شریکے جرم نہیں ہیں تو کونے شاہر جو شریکے جرم نہ ہوتے تو وہ بری کرتے ہیں تائبِ جز قصور ان کا نہیں قصور مالک ہے ہمارے اندر اتنے لاکھیں جردت نہیں کہ ان لٹروں سے پوچھے صاحب آپ قسموں سے یہ فرما رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی ایسے چہروں کو بینکاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے میڈیا کے اندر سے کاری بیڑوں کا خاتمہ ہو شیئر ہمارے میڈیا کا کام ہے کہ ایسے بیروپیوں کو شٹ اپ کار دے ان کو اپنی اصلیت دکھاتے ہو کرے تم تے اس قرشنہ کو اچھاڑنے پالوں میں برابر کے شریک ہو بلکہ تم تے اس شیئر کے شریک ہو وہ تو کہتے ہیں بڑیا بھانوں کو سمارے گے ہم وہ تو کہتے ہیں بڑیا بھانوں کو سمارے گے ہم ان سے پوچھو ان سے پوچھو کہ گھو جاڑے ہیں گلستا کس نے صاحب سجھ پھر اس تک کئی خانوں سے ہمارا ملک دیشت گردی کی لپیٹ میں ہے اس دیشت گردی سے ہماری مساجد خانکائن مندر اور گلچہ گھر تک محفوظ نہیں ظالم دیشت گردوں نے نیکتن نبود یوتک کو نہیں بکشا اور سکون کے مفتون بچوں کے خون کے ساتھ ہو لیتے لی گئی کبی سے آمین کو خانوں کو پاکستان میں دیا تھا وہ انہوں نے ایک اتھاث اور خود مخطار مز جتے ہوئے کہا تھا چوارد پریو 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 چوارد پروکس کہ میں نے تمہیں کیسا پاکستان دیا اور تمہیں سے کیسا پاکستان بنا دیا جہاں میرے ملک شریف کہیں میں محفوظ نہیں میرے بطن کو سوالنے قدعہ کرنے والوں تمہیں اس کے ایک ایک ضررے کا حساب دینا ہوگا صاحب زدر میری تقریر اتتامی لمحات میں پول چکی ہے میں صرف اپنی قائد کروں کہ چند سوالات آپ کسماتوں کی نظر کروں گا آج میں نے قائد کروں اس گلستان کو بیابام لانے والوں سے پوچھتی کہ میں کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہی ہے میں کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہی ہے میرے شہر چل رہے ہیں میرے لوگ مر رہی ہیں کوئی غنچہ ہو گل ہو کوئی شاہ ہو شجر ہو کیا ہوایک گلستہ ہے کہ سبھی بکر رہی ہیں کبھی رہم تیتی نازل اسی خطہ ہے زمی پر کبھی رہم تیتی نازل اسی خطہ ہے زمی پر یہی خطہ ہے زمی ہے کیا دھاب تو رہی ہے